اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سود اور تجارت میں بہت زیادہ فرق ہے سود حرام ہے تجارت جائز ہے اس کے مقابلے میں کافروں نے کیا کہا اِنَّ مَلْبَيُمْ اِسْرُ الْرِبَةِ کہ دھندہ اور تجارت یہ تو سود ہی کی طرح ہے دیکھو کیسے انہوں نے قرآن حکیم کے اوپر اقراز کیا اللہ کی اس اصول کے اوپر اقراز کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ سود اور تجارت میں فرق ہے انہوں نے کہا کیا فرق ہے تجارت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دونوں میں فرق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں کیسے ایک گلاس کو ایک سامان کو اس گلاس کو آدمی دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیشتا ہے اور ایک آدمی ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس روپے لیتا ہے تو گلاس کو دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیشنا ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس لینا دونوں تو یہ کھٹ جیسے ہیں دونوں ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس واپس لینا یہ ویسے ہی ہے جیسے گلاس دس روپے کا خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچنا تو تجارت سود کی طرح سود تجارت کی طرح ہے ان کے اس اعتراض کو قرآن نے نقل فرمایا تجارت تو سود کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا کہ تجارت میں رزق ہوتا ہے سود میں رزق نہیں ہوتا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لئے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے رزقی ہے اور سود خور اصل زر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہوتا ہے وہاں کو نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے سو کے اوپر آپ کو پانچ روپے دینا ہی ہے اصل زر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہے اور تجارت میں رزق ہے نفع بھی اور نقصان بھی ہے تو سود تجارت کی طرح کیسے ہوا اسی وجہ سے آرستو نے سود کی سخت مذہبت کرتے ہوئے کہا منی ڈس ناٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا دیکھو آرستو جیسے فلوسفر نے کیا کہا منی ڈس ناٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا کوئی آدمی ایک ہتا روپے دے دے پھر اس کے بعد گیارہ سو واپس لے روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا تجارت میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تجارت میں رزق ہے اور سود میں سود خور کو اسلے ذر کے ساتھ نفع ملنا یقینی ہوتا ہے وہاں کوئی رزق ہے ہی نہیں ایک میں رزق ہے اور ایک میں رزق نہیں ہے دونوں برابر کیسے ہو گئے اور دیکھو یہ کلاس خریدتا ہے آدمی دس روپے میں پھر محنت کرتا ہے بیچنے میں اپنا وقت لگاتا ہے اپنی ذہانت صرف کرتا ہے تو پانچ روپیہ جو اس نے زیادہ لیا اپنی محنت کا اور سود خور اپنی ضرورت سے ذائب پیسے کو دے کر کے بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جاتا ہے یہاں محنت ہے پانچ روپے کے مقابل میں اور یہاں محنت کے پیسے کے مقابل میں محنت ہے ہی نہیں لہذا سود تجارت کی طرح کس طرح ہوا کیا فلسفہ ہے جو قرآن حکم بیان کرتا ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور بتایا کہ دونوں میں فرق ہم بتاتے ہیں مزید اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے صدقے کو پالتا ہے کیا بات ہے پالنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً ایک بکری آپ نے پال لی اس سے بچے ہوئے بچوں کے بچے ہوئے پھر بچوں تو ایک سلسلہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرغی کار کے نیچے آ گئی تھی تو وہ کار والا بہت پریشان ہے گاؤ والا جس کی مرغی تھی وہ کہہ رہا ہے اس کے پانچ ہزار روپے لوں گا کہ ایک مرغی کے پانچ ہزار روپے پچاس روپے کی بھی نہیں ہے کہا کہ اس پہ مت جاؤ مرغی پر ابھی انڈے دیتی پھر انڈے سے بچہ نکلتا وہ بچہ مرغی ہوتا پھر وہ انڈے دیتی پھر اس سے بچہ نکلتا رے سلسلے کی طرف جاؤ تو یہ معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی پالتا ہے پالنے کا مطلب یہ اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دے دی تو پالتے پالتے لاکھوں بنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو یہ پالنے کا مطلب ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے بڑھاتا نہیں پالتا ہے بولو بڑھانے میں اور پالنے میں کتنا فرق پال پال کر کے کتنا بنا دیتا ہے اللہ کسی چیز کو پالنے بار آئے تھا عربہ یوربی عربان کا مطلب ہے تو پالنا جیسے رب ہے نا رب اسی سے الحمدللہ رب العالمين وہی بادہیاں استعمال کیا گیا ہے یا محب اللہ علیہ وحیر بھی صدقات رب مانے پالنے والا عربہ یوربی عربان مانے پالنا اللہ پالتا ہے صدقے کو اور سودھ کو مٹا دیتا ہے کتنے بینکنگ نظام فیل ہو چکے دنیا میں کتنے بینک ڈروپ ہو چکے تباہ برباد ہو چکے سودھی نظام دنیا میں کامیاب نہیں ہے اندر جا کر کے دیکھو یہ اندر کی بات ہے اندر جا کر کے دیکھو کتنا جھول ہے اور کتنا پرابلم ہے سودھی نظام کے اندر معیشت کی ڈیولپنگ کے لیے دنیا کے اندر واحد حل ہے صدقہ اور زکار اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور سودھ کا خاتمہ اچھا ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ اے ایمان والو اگر سودھ لیتے رہو تو اب توبہ کرلو اللہ سے درو یا ایواللہین آمدت بک اللہ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا سودھ کو چھوڑ دو سودھ کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب علماء نے یہ بتایا جیسے بینک میں آپ نے پیسہ جمع کر دیا مجبور ہیں آپ پیسہ گھر میں نہیں رکھ سکتے رسک ہے آپ نے بینک کے اندر رکھ دیا ایک لاف روپیہ سودھ آیا دس ہزار تو اگر آپ چاہیں تو بینک ہی سے نہ لیں آپ اپنا ایک لاف روپیہ لے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو دینا ہی ہوا اس لئے کہ وہ دس ہزار جو آپ کے پیسے کے اوپر ہے اور آپ چھوڑ رہے تو بینک والے لے لیں گے تو دینا ہی ہوا تو ایسا کیجئے اس کو نکال کر کے کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جسے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو ایسے نظام میں جو نظام اسلامی نظام نہیں ہے ایسی جگہوں پر ایسا کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی خود صرف نہ کریں اس لئے کہ وہ تو اس کے لئے حرام ہے تو اصلے ذر کے اوپر جو چیز بڑھی ہے اس کو چھوڑ دو اور سود خور کے لئے کہا گیا اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کسی گناہ کے لئے اس طریقے کی بات اللہ نے نہیں کہی ہے فازنو بحرب من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر اس طریقے کی بات نہیں کہی گئے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ سود ہی وہ گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو لیکن یہاں پورا کا پورا معاشرہ موسیقی